اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیں ہم آپ کو نسکے کی جانب میں لے چلتے ہیں تو آج کا جو ہمارا نسکے بہت ہی کامیاب شید ہی کسی کے پاس ہو کسی کو علم میں ہو ٹھیک ہے؟ شید ہی تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے چاول لینے ایک پیالی لینی ہے چاولی جو دیسی پیلے ہوتی تھی اس کے اندر کام از کام آپ نے آدھی سے تھوڑی سی زیادہ لے لینی ہے اس کو بھار دینا ہے آقے کے دودھ کے ساتھ اوپر دھوڑی ٹھیک ہوگی؟ جب وہ بھار دیں اس کو سائے میں رکھ دینا دودھ جب پی لے نا چاول دودھ سارا پی لی آپ کو محسوس ہو جائے کہ پی لی آپ دودھ اندر نہیں ہے اس کو اچھی طرح ہلا کر چیک کر لیں کسی چیز سے زمچمس سے یا کسی اور چیز سے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ پہلے خوش کرنا سوڑی سائے میں کرنا دھوم میں نہیں رکھا دو دن لگیں تین دن لگیں کسی کاغذ پہ اس کو اگر کھلا دے پھیلا دیں اسے پھیلانے کے بجانے کا اچھی طریقے سے یہ خوشک ہو جائے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ خوشک ہو چکے ہیں تو آپ نے گرینڈ کر کے اس کا مثل مدہ پوڈر بنا جائے ٹھیک ہو جب پوڈر بان جائے تو آپ کی یہ نسکہ جو ہے بلکل تیار ہے کس لیے ہیں اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہے کس کے لیے یہ اللہ کے حکم سے آپ موسمیں ویسے ہی سردگار ہیں آپ یاد کریں گے یہ آپ نے اگر آپ کو جانی کہ نزلہ ہو گیا زکام ہو گیا سار درد ہے سار میں درد ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی تھوڑی سی ایک چھٹکی لینی اندر کو سانس کھینچنا یہ ہے نسوار نزلہ زکام سردرد کے لیے ٹھیک ہے ایسی نسوار آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی ایسے سانس کھینچنا ہے اگر ناک بند ہو گئی زکام کی وجہ سے ہوئی جاتی ہے سردرد ہو رہا ہے بس ایسا کریں ایک دو چھینک آئیں گی تو انشاءاللہ سب کو چھینکیں سر کی درد بھی فوری گئے زکام بھی گئے نزلہ بھی گئے اور بہتی نیاب اور سستہ نسکہ ٹھیک ہے آج کے اس جدید دور میں ایسا سستہ نسکہ میند تو ہے آپ کے دودھ والے لیکن چابل کتنے کے آئیں گے دا سر پہ کے بیس سر پہ کے بس تو اللہ کے حکم سے فیدے بڑھیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں جو گلے شکوے کرتے ہیں ہمارے پیارے ہمارے محبت کرنے والے چاہنے والے ہمیں یعنی اس کی یہ محبت ہے ٹھیک ہے اس کے موں میں یہ شکر ہے اللہ انہیں ہم کیا کہیں اللہ انہیں تفعیق دے اور کرنے کی کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کا کام ہی رات دن یہی ہے کہ دوسروں کے کیڑیں نکالیں ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو ہمارا اسلام ہے ٹھیک ہے خوش رہیں عباد رہیں ہماری بہت ساری دعائیں ان لوگوں کے لئے ہمیں نراز کی نہیں ہیں ہم ان کے لئے کوئی اللہ معاف کرے ایسی چیز نہیں ہمارے دل میں وہ ہمارے بچے ہیں ہماری بیٹییں ہیں ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ٹھیک ہے لیکن مجبوری ان کی بھی ہے ان کی ایک فطرت ہے ٹھیک ہے اللہ انہیں نیک عمل کرنے کی تفقیقہ فرمائے ہماری دعا ہے خیر فرمائے اس پر اپنی رحمتیں فرمائے اپنی رحمت کے سب کے اس کو صحیح رستہ بتایا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو دیکھتے رہی ہے ہمارا بیٹی دعا کھنا یوٹیوب چینل اللہ حافظ مجبوری ان کی بھی ہے ہمارے بیٹی دعا 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 ہمارے بیٹی دعا